السلام علیکم میں آنا واصف ہے میں دیس مارچ کو لجعفر کفر کی چھتی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں آج میں آپ لوگوں کو لائلت القدر کی فضیلتوں کے بارے میں بتاؤں گا کبھی شبہ میرات تو کبھی شبہ بارات تو کبھی شبہ قدر دیتا ہے کتنا مہربان ہے وہ رب بکشیر کے آزار وسیلے دیتا ہے اس مہینے میں بہت بڑی فضیلت ہے وہ ہے لائلت القدر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نے ماجہ کی روایات ہے السلام نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا وہ کہا اے بندو اب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے اور ایک میں ایک ایسی فضیلت والی رات ہے وہ ہے لائلت القدر جو قدر و منجد کی عبارت سے اہمیت رکھتا ہے جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام کے رکھائی کو پا لیا اور اپنے بیاسی سال کے گناہ کو معاف فرما لیا جس نے اس رات کو چوک دیا اس نے تمام کے رکھائی کو چوک دیا بدنصیب والے سے یہ رات چھین لی جاتی ہے اور وہ ہی نہ اسے منا پاتا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ بے شک قرآن نزل ہوا ہے شب قدر میں اَمَا عَدْرَوَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کیا سمجھتے ہیں شب قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرُ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَعْرِ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّ فِيهَا بِيْزْنِ قُلِّ مِنْ أَمْرِ اس میں اترتے ہیں فرشتے روح امین کے اور اللہ کے حکم سے کام کے نظام کے لئے سلام انہیہ مطلع الفرطل فجر سے لے کر یہ رات سلامتی سلامتی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے آمین شکریہ